بحار میں پنچائت چناؤں کو لے کر گلی محلوں چوپالوں تک چرچہ پری چرچہ شروع ہو گئی ہے لوگ جہاں اپنے برطمان مکیا کے کاموں کا آقلن کر رہے ہیں تو بہنی بھاوی امیدباروں کے دعویوں کی بھی پڑھتال کر رہے ہیں ایرائی نیوز اپنے درسکوں کو بیوین پنچائتوں سے گراؤنڈ رپورٹ دکھا رہا ہے اسی کرم میں آج ہم پہنچے سیوان جلے کی سانی بسند پور پنچائت جہاں سے رنجن کمار صاحب مکیا پت کے لیے تال ٹھوک رہے ہیں رنجن کمار صاحب کی قابلیت اور ساماجک سروکار کو دیکھتے ہوئے انہیں بھاری جن سمرتن مل رہا ہے رنجن صاحب کی لوگ پریاتہ کو دیکھ کر ایرائی نیوز ان کے گھر پہنچا اور ان سے پنچائت کے بیوین نمدوں کو لے کر خاص بات چیت کی سواغت ہے آپ کا ایرائی نیوز لائیب میں پنچائت چناؤ کو لے کر کے لگتار سمبھاویت پرتیاسیوں کا سکچاتکار ہم پراب کر رہے ہیں اسی بیچ سیوان جلے کے گوریا کو ٹھی پرکھنڈ کے انترگت آنے والا گرام پنچائت راج سانی بسند پور سے پنچائت کے چناؤ لڑنے والے نوجوان چہرہ جو اس پنچائت میں بیکاس کے مددہ پر چناؤ لڑ رہے ہیں رنجن کمار ساہ سے ملگات کر رہے ہیں رنجن کمار ساہ جی چناؤ آپ کیوں لڑ رہے ہیں جنتہ اگر موقع دے گی تو کس طرح سے کام کرے گی سب سے پہلے تو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنیباد رائی نیوز کو میں دھنیباد دیتا ہوں جو ہمارے گھر تک یہاں پہنچے بیکاس ہر کوئی ہر جو بھی پرتیاسی اٹھتا ہے بیکاس کریں گا مگر یہ نہیں بتاتا کس دنیسہ میں کریں گے اور کیسے کریں گے اور کہاں سے کریں گے اور مین بیکاس کا جڑ کہاں ہے اگر میں مکضی ہوں گھوم ہے تو مکضی پرتیاسی جتنے بھی ہے بس یہ جاتے ہیں اور مجھے بھوڑ دوں بھئی کیوں دے دے بتائے کہ ہم بیکاس کریں گے اور بیکاس کا جو بھی ہے گورننٹ سب چیز دیتی ہے اگر مالی جی کہ وہاں پچائت بھن پر ہر کوئی بیدھا پینسان بکلانک ہر کوئی ادھکاری وہاں بیٹھتا ہے مگر وہاں یا تو مکھیا یا سرپنچ کوئی بھی ان کا کام ہے وہ صحیح دھنگ سے اگر لاغو کروا دیا جانا تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس انہیں لاغو کروا دینا ہے کہ اگر جو بھی مکھیا ہے یا پرتنیدی ہے جو بھی پرتنیدی ہے اپنا صحیح صحیح کام جیسے وارڈ کو دیکھ لیا وارڈ میں جتنے آس پاس کے لوگ ہیں جو بھی کام سے ونچیت ہیں انہیں بتائے کہ آج وہاں پچائت بھن پر یہ کام اور آپ جائیے یا ان کو لے کے آئے ان کا بھی تو کام ہے نا بکاس میتر والا گھوم گھوم کے کہیں نہ کہیں تو آئی سکتا ہے یا ان کو لے جائے اسی لئے جن پرتنیدی کو چھونا جاتا ہے کہ آپ ہمارے بیچ رہے ہیں اور ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہاں تک پہنچائے رنجان کمار سہا کہتے ہیں کہ پنچائت کا سمگر بکاس کیا جا سکتا ہے سکشہ سے لے کر سواست سیواؤں تک کو سدھار آ جا سکتا ہے بسرتے ایک پتھر تو طبیعت سے اچھالو یارو سکشہ کا ستر یہی چلنا ہے آپ کو پتا ہے سانی بس ہائی سکول سے لے کر اور آس پاس سرکاری سکول کا کیا حال ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر پرتنیدی ہے تو جا کے پوچھ کرنا ہے کچھ نہیں سر کیا چلنا ہے بس ایک بار تو صبح جائے سام کو جائے وہ خود انہیں بھی در رہے گا وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اگر کسی کو ایک دو بار ٹوکا جانا تو خود سوچنے لگتا ہے کوئی پوچھنے والا ہے پہلے کی طرح نہیں ہے کہ کوئی پوچھے گا اگر پوچھا جائے تو کام ہوگا ان کو بھی ہر ٹیچر چاہتے ہیں پڑھاؤں بچے بھی ہیں اچھے بچے پرائیبیٹ میں چلے جاتے ہیں اور جو بھی جو کام پڑھے لکے ان کا ماتھا پیدہ کوئی فرقی نہیں پڑھتا پڑھے یا نا پڑھے وہ ہی تو جاتے ہیں سرکاری سکول میں اگر اچھے بچے بھی پڑھائی اچھی طرح سے ہونے لگے تو بچے اچھے بھی آنے لگیں گے تو اسطر ایٹومیٹک بڑھتا جائے گا اور سرکاری سکولوں پتہ سرکاری سکولوں میں کیا صرف وہاں کھچڑی چاول پہ ہی بندہ ہو کھچڑی کھانے والے ہی پڑھنے جاتے ہیں اگر تھوڑا تھوڑا وہاں پڑھائی پہ دھیان دیا جائے تو سکچہ کا بھی اسطر تھوڑا تھوڑا بڑھنے لگے گا سانی بسندپور پنچائت میں بہت ساری جنتہ کی سمسیہ ہیں رنجن کمار سا پنچائت سانی بسندپور سے مکھیا پت پہ چناؤ لڑ رہے ہیں چناؤ جیتنے کے بعد پراتمکتہ کے آدھار پر رنجن کمار سا جی سانی بسندپور پنچائت میں کس طرح کا بکاس کا کام کریں گے اور کون کون سی سمسیہ جنتہ کا سب سے زیادے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہل سفہائی کا نالے کا عشتتی بہت دینی ہے اتنا دینی ہے اور یہاں ایک تو مین نالہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے یا اگر صحیح کرونا چاہے کیوں نہیں صحیح ہوگا اگر چودے وارڈ ہے ایک سرپنچ ہے ایک مکھیا ایک پنچ ہے اگر تیس اکتیس آدمی کا سموہ کسی بیدھائی کسی سانسط پاس جائے کام کیوں نہیں ہوگا اگر جائیں گے جب تو ہوگا پوچھیں گے ہمارے پنچ ہے کا مین نالہ ہے بند پڑا ہوا اس کے بارے میں کوئی ہم دیکھتے رہے شروع سے پانچ سال سے دس سال سے جر جر حالت میں چلی گئے اور جو بھی جو ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی نالی ہے وہ بھی بند پڑی ہے سفہائی کے لیے اگر ہم دو آدمی کو کسی مادن سے بہت سار بھانڈ آتا ہے وہ دو آدمی سفہائی کرنے کے لیے ساپ کیوں نہیں ہوگا اگر اس کے لیے ایک گاڑی چلوائے جائے ٹیکٹر کر رکھ لی جو گھنی بستی ہے ابھی تو کہیں کہیں کھوڑا پھیکنے کے لیے ان کے پاس سبید ہے اپنے کھیت اگرم پھیکتے ہیں اپنے جمین پھیکتے ہیں جن کا پاس نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے ان کا کھوڑا دوسرے یا پھیکتے ہیں اسی تھوڑا من موٹا جھگڑا موٹا ہوتا ہے اس سے اچھا ہے کہ کوئی گاڑی چلوائے پنچایت کے طرف سے یا مخیہ کے طرف سے کوئی گاڑی چلے اور جتنا کھوڑا کچھا ہے ہفتے میں یا دو دن پر ایک بار گاڑی پر پنچایت میں گھوم جائے گا جو بھی کچھا ایک جگہ ڈمپنگ کر دیا جائے گا وہ بھی چلا جائے گا جی اندرہ آواز گریبوں کو سرکار مکان بنانے کیلئے پیسہ دیتی ہے کیا یہاں رنجن کمار ساہ جی سانی بسندپور میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اندرہ آواز نہیں ہے مکان نہیں ہے آج بھی بے گھر ہے جن کے پاس دو تلہ مکان ان کے پاس ہے اور جو اندرہ آواز کا مطلب ان کو چاہیے تو چاہیے ان کی ستیتی اسی لائک ہے اندرہ آواز اس چیج کا وہ بھوگی ہے اور ان کو نہیں ملا جن کے پاس دو دو اندرہ پاس ایک ہی پروار میں ہو جاتا مگر جو جرورت ہے میں چھتر میں گھوم رہا ہوتا ایسے سے لوگ نرہ آسن کار جن کو ضرورت ہے رہا آسن کار اور ایک آدمی ہے بیچاری وہ جل گئی تھی ان کے پاس میں گیا وہاں ادھر واہ جاتا ادھر سے کتہ نکلتا ہے ادھر چلا جاتا ہے ان کا تو اندرہ آواز نہ رہا آسن کار کچھ نہیں ہے ان کے پاس سمجھے ہے اس چیز کا بہت بڑا سمجھے ہے اور جن کے پاس سب کچھ ہوتی ہوئے سب رہا آسن کار سب کچھ ہے اس لئے چاہتے ہیں کہ جو بھی اندرہ آواز ابھی ملے جس کو جرورت ہے اسی کو ملے اس کے ساتھ ہی رنجن کمار ساہ نے ہولی صحیح سے نبھائیں اور اس میں دارو سراب کے دور ہٹ کے کچھ نئے اچھا سا ماحول دیں ہولی کو صحیح معنی سے منائیں ہولی کو جو معنی ہیں گلال کے گلال لگائیں اچھا سے ہولی کھیلیں اور دارو کے چکر میں اور مرگے کے چکر اس میں نہ رہیں پیار بھائچارے سے پیار محبت سے بنائیں سانی بسندپور کی جنتہ رنجن کمار سہا کے وکاس منتر کو کتنا مہتو دیتی ہے یہ تو آگامی پنچائت چناؤ میں ہی پتا لگے گا لیکن فلحال تو پنچائت کے وکاس کو لے کر ان کی تھیوری لوگوں کے سر چڑھ کر بول رہی ہے ایر آئی نیوز کے لیے سیوان کی سانی بسندپور پنچائت سے مہراج احمد کی رپورٹ